دنیا کا سب سے بڑا اوٹری ڈی نیٹ ورک نیٹ فلکس جہاں آپ کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کونٹینٹ ملے گا جس میں فلمز اور سریز آتی ہیں ویسے اور بھی بہت ہیں بہت ہم صرف سریز اور فلم کی ہی بات کرتے ہیں اور اسی میں آپ کو بہت سے ٹائپز کے جینڈرے ملیں گے جس میں ایکشن، سپر ہیرو، فینٹسی، ڈراما، کومیڈی، رومنٹک، لو، اینیمیٹڈ مطلب کہ ہر ٹائپ کا جینڈرے ملے گا اور اگر آپ کو فینٹسی جینڈرے پسند ہے تو آج اس ویڈیو میں آپ کو میں دس ایسے فینٹسی سریز بتاؤں گا جو آپ کو ایک الگی ایڈوینچر دیں گی تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو چلوں کو ضرور سبکرائب کریں تو دسویں نمبر پر ہے وینز ڈی یہ سریز نیٹ فلکس کی موسٹ پاپولر سریز ہے اور یہ نیٹ فلکس کی ٹوپ لسٹ میں یہ پہلے نمبر پر آتی ہے پر یہ سریز فینٹسی کم اور سپر نیچرل ہارڈ زیادہ ہے اس لیے میں نے اس کو دس نمبر پر رکھا ہے یہ سریز فکشنل ایڈم فیملی پر بیزڈ ہے وینز ڈی نام کی ایک ٹین ایچ کی گرل ہوتی ہے اور اس کو ایک ایسے اسکول میں ایڈمیشن دلواتے ہیں جہاں سب اسٹورنٹ کے پاس سپر نیچرل پاور ہوتی ہے پہلے تو وینز ڈی کو اسکول پسند نہیں آتا پر کچھ حادثوں کے بعد وینز ڈی کو وہاں مزہ آتا ہے اور اس سریز میں آپ کو ملیں گے ویمپائرز مونسٹرز ویچز اور بھی بہت کچھ تو اس کا پہلا سیزن آپ کو ریٹ فیکس پر مل جائے گا بہت ساری لینگویجز میں اور دوسرا سیزن اس کا آنے والا ہے اور نائنٹھ نمبر پر ہے ون پیس ون پیس سریز کی بات ہی الگ ہے یہ ایسی فینٹسی سریز ہے جو کہ لٹورم پر بیسڈ ہے سیم جیسے آپ نے جونی ڈیپ کی پائرٹس آف کیروبین فلم دیکھی ہے اگر آپ کو سیوندر کے ایڈوینچر دیکھنا پسند ہے تو یہ سریز بیسڈ ہے اور ساتھ میں آپ کو ملے گا ایکشن ایڈوینچر کومیڈی ڈراما اور ہیرویک ڈراما یہ سریز پرانے دور کو شو کرتی ہے مونکی ڈی لوفی نام کا لٹی رہا ہوتا ہے اور وہ لٹی رہا ہوتا ہے اور وہ لٹی رہوں کا بادشاہ بننا چاہتا ہے بس اس کا ایڈوینچر دکھایا گیا ہے کہ کس طرح وہ اسٹرگل کر کے لٹی رہوں کا بادشاہ بننا چاہتا ہے ویسے یہ سریز ابھی ریلیز ہوئی ہے جو کہ بہت ہی پاپولر ہوئی ہے اور اسی وجہ سے ابھی اس کا سیکنڈ سیزن اناؤنس ہو چکا ہے تو یہ سریز بھی آپ کو بہت سے لینک ویچ میں نیٹ فلکس پر مل جائے گی آٹھے نمبر پر ہے کرس کرس سریز جو ہے وہ فینٹسی ہے اور ایڈوینچر ہے اور یہ انگلینڈ کی میڈیویل ایج کو شوک کرتی ہے اور اس سریز میں آپ کو ملے گا مرلن جو ایک میڈیشن ہوتا ہے اور اس کے پاس ایسی ایک کتلوار ہوتی ہے جس کو اٹھانے سے اس کے پاس لائٹ کی پاور آ جاتی ہے تو یہ سریز بھی آپ کو مل جائے گی نیٹ فلکس پر ویسے اس کا صرف اور صرف پہلا سیزن ہی آیا ہے بہت یہ بھی کافی مزدار فینٹسی سریز ہے ساتھے نمبر پر ہے فیڈ دا ونگ ساگا یہ کافی مزدار فینٹسی سریز ہے پہلا تو یہ اسکول میں ہی میجک کے بارے میں ہے دوسرا یہ اسکول ایک الگ جگہ پر ہوتا ہے جو چھپا ہوتا ہے دنیا سے اور یہاں میجک صرف گرلز کے پاس ہوتا ہے اور مین ہیرو بھی گرلز ہی ہے اور ان کو فیرک آ جاتا ہے اور اس اسکول میں بوائز جو ہوتے ہیں وہ فائٹر ہوتے ہیں تھوڑا بہت آپ کو اس سریز میں پولٹس بھی ملے گا اور یہ فینٹسی کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈارک فینٹسی ملے گا اور سپر نیچرل بھی ملے گا اور اس کے ابھی دو سیزن ہی آئے ہیں جو آپ کو نیٹفلکس پر مل جائیں گے آگے کا پتہ نہیں کہ اس کی سیزن آئیں گے یا نہیں سکس نمبر پر ہے شیڈو اینڈ بون یہ نیٹفلکس کی سریز کافی فیمس ہے اور زبردست ہے یہ ایک فینٹسی بک پر ہی بیزد ہے بک کی طرح یہ سریز سیم فینٹسی ہے اور اس میں آپ کو ایڈونچر اور میسٹری بھی ملے گا اور یہ تھوڑی بہت پرانے دور کو شوک کرتی ہے جس کی وجہ سے یہ سریز آپ کو ایک الگی مزا دے گی ویسے اس میں آپ کو سپر نیچرل ایلیمنٹس بھی ملیں گے ویسے اس سریز کے جوٹل دو سیزن آئے ہیں اور یہ بھی آپ کو ملٹیپل لینگویج میں نیٹفلکس پر مل جائے گی پانچ میں نمبر پر ہے سینڈ مین یہ سریز ڈی سی کومک کے ایک کریکٹر مورفیس مطلب ڈریم پر بیزد ہے یہ سریز فل آف فینٹسی ہے اور سپر نیچرل ہورر ہے ڈریم جس کو انسان قید کر لیتے ہیں اور اس کے پاس کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پاور دیتی ہیں ڈریم کو تو وہ بھی اسے لے لیتے ہیں پھر وہ ڈریم جب آزاد ہوتا ہے تو وہ بس اپنی چیزوں کو ڈھونٹا رہتا ہے اب یہ کیسے کرتا ہے یہ آپ لوگ خود دیکھ لو یہ بھی نیٹفلکس پر آویلیبل ہے ویسے بھی اس کا آپ کو ایک ہی سیزن ملے گا اور دوسرا سیزن اس کا اناؤنس ہو چکا ہے باٹ کب آئے گا پتا نہیں فور نمبر ہے چلنگ ایڈونچر آف سیبرینا تو یہ سیز بھی ایک امریکن نوول پر بیزد ہے اور یہ سیز صرف فینٹیسی نہیں اس میں آپ کو ہورر سپرنچل میسٹری ٹین ایج ڈراما اور ڈارک فینٹیسی ملے گا اس سیز میں ایک ٹین ایج گل کی کہانی دکھائی گئی ہے جو ہاف انسان ہوتی ہے اور ہاف وچ ہوتی ہے اور اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے نورمل زندگی گزارنا تو وہ کیسے کرتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ فلکس پر تو اس کے ابھی دو سیزن ہی آئے ہیں تین نمبر پر ہے دا میجیشن دا میجیشن سیریز بیزد ہے گروسمن کے ایک بک سے نام سے ہی پتا چل گیا ہوگا کہ یہ سیز کتنی فینٹیسی ہے یہ سیز بہت ہی زبرستے ان کے لیے جو اسکل اسٹرنٹ ٹائپ کی کہانی دیکھنا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ سیز اسکل میں ہی میجک کے بارے میں اور اسٹرنٹ کس طرح پاور گین کرتے ہیں تو یہ سیز آپ کو نیٹ فلکس پر مل جائے گی جس کے پانچ سیزن اویلیبل ہیں دوسرے نمبر پر ہے لوسیفر لوسیفر جو ڈی سی کومکس کا موسٹ پاورفل کریکٹر ہے تو یہ اسی پر سیز بیسٹ ہے لوسیفر جو ایک ڈیول ہے ہیل کا تو وہ ہیل کو چھوڑ کر ارچ پر آتا ہے اور رہتا ہے لوس انجلس میں اور پھر اس کی زندگی وہیں پر بھی چین سے نہیں ہوتی تو وہیں پر بھی اس کے ساتھ کافی حادثے ہوتے ہیں تو اس سیز میں آپ کو ملے گا فینٹیسی ایڈونچر سپر ہیرو اور میسٹری تو لوسیفر سیز کو دیکھنے کے لئے نیٹ فلکس پر اس کے چھے سیزن اویلیبل ہیں وہ بھی بہت سائی لینگویج میں اس میں ہندی اردو بھی آتی ہیں یہ بھی سیز آپ کو ایک الگی مزہ دے گی تو پہلے نمبر پر ہے دھو وچر وچر نیٹ فلکس کی سب سے ہائی فینٹیسی سیریز ہے ایک گرالٹ نام کا وچر ہوتا ہے جس کو گرالٹ آف ریویا بھی کہا جاتا ہے یہ ایک مونسٹر ہنٹر ہوتا ہے اور سب سے قابل مونسٹر ہنٹر ہوتا ہے اپنے وچر گروپ سے اس کی گانی زبرز ہے جس میں آپ کو ملے گا ایڈونچر ہورور ڈینجرس مونسٹر اور جادو گرس اور اگر یہ سب آپ کو پسند ہے تو یہ سری سب سے بیسٹ ہے اس کے ابھی تین سیزن ہی دیکھنے کو ملیں گے اور اس کا فور سیزن بھی آنے والا ہے دیٹ کنفرم نہیں ہے اور یہ نیٹفلیکس پر ہندی اردو اور بہت سارے لینگویج میں اویلیبل ہے تو دوستو یہ تھے نیٹفلیکس سے موسٹ پاپولر فینٹسی سریز تو اگلے ویڈیو میں میں ایکشن سریز کی ویڈیو بناوں گا اس لئے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چلنگ کو سبکرائب نہیں کیا تو چلنگ کو ضرور سبکرائب کریں تاکہ نئے آنے والے ویڈیو اب تک جلدی پہنچ جائے